بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کرام مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند ان کے بارے میں تمام احباب جانتے ہیں مولانا محمود مدنی کو ایک بار پھر یو پی ایش ٹی ایف نے پوچھ گچ کے لئے طلب کیا ہے پوری ریپورٹ کے آئے ہم آپ کو ابھی اس کے بارے میں بتلاتے ہیں مبینہ طور پر غیر قیرونی طریقے سے حلال سرٹیفکٹ دیرے کے معاملے میں یو پی ایش ٹی ایف جمعیت علماء ہند کے صدر اور معروف مذہبی رہنما مولانا محمود مدنی سے دوبارہ پوچھ گچ کرے گی امر اجالہ آن لائن کے مطابق مولانا مدنی کو عید کے بعد دار الحکومت میں ایش ٹی ایف ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا ہے واضح ہو کہ ایش ٹی ایف نے فروری میں بھی مولانا مدنی سے دو دن تک پوچھ گچ کی تھی ذرائع کا دعوی ہے کہ مولانا مدنی کے ساتھ حلال سرٹیفکٹ رشت سے وابستہ چار دیگر عہدداروں سے پوچھ گچ کے بعد ایش ٹی ایف کو کئی اہم سراغ ملے ہیں ذرائع کے مطابق تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حلال سرٹیفکٹ کی تقسیم سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کئی کمپنیوں کو منتقل کیا گیا جن میں سے کئی شیل کمپنیاں ہونے کا شباہ ہے اسی وجہ سے ایش ٹی ایف نے مولانا مدنی کو دوبارہ پوچھ گچ کے لئے بلایا ہے دراصل مولانا مدنی حلال ادارے سے وابستہ ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں واضح ہو اس معاملے پر ایف آئی آر لکھے جانے کے بعد مولانا مدثیر حبیب یوسف پٹیل انور خان اور محمد طاہر کو گرفتار کر لیا گیا چاروں گرفتار شدگان کا تعلق حلال کونسل آف انڈیا سے ہے ون موسیقا موسیقا